اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہن جائیں آج کے جو میری ویڈیو ہے اس میں میں کوششن نمبر 63 کو ایکسپلین کروں گی تو سب سے پہلے کوششن کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں یہ جو کوششن ہے کوششن نمبر 62 63 64 یہ کافی زیادہ ایزی کوششن ہیں اگر آپ کو فارمولاز آتی ہیں یہ کروی لینر کوڈینیٹس کے اندر گریڈینٹ کا کہلیں کرل کا اس کے علاوہ ڈیورجنس کا تو آپ کو یہ والے کوششن سولف کرنے میں بہت زیادہ یہ مطلب ایزی ہیں کوششن ہے اس کمپیر تو پریویس پان آپ دیکھیں میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر سٹیٹمنٹ دیکھیں کہہ رہے ہیں ایکسپریس اے پارٹ کیا ہے ڈیل فائی جب بھی ڈیل فائی یہاں پہ ڈیل سائے ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے گریڈینٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اگر یہ چیز دیکھ لیں کہہ رہے ہیں کہ کسی سکیلر کا ڈیل لو ٹھیک ہے جب کسی سکیلر کا ڈیل کے ساتھ کہہ لیں پروڈک لیا جاتا ہے تو اس کو گریڈینٹ کہا جاتا ہے اینڈ بی پارٹ دیکھیں کہ ڈیل ڈاٹ اے اب میں اے کے اوپر کہہ لیں کہ یہ جو ایک ایرو ہے جو ویکٹر کو ڈیپریزنٹ کرتا ہے وہ لگانا آپ ایسا کریں یہ لگا دیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے نیکسٹ جو بی پارٹ میں ایک چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیل کا ڈاٹ پروڈک لے لینا ہے جو میرے پاس اے ویکٹر ہے آگے کہہ رہے ہیں ان سفریکل کورڈینٹس یہ بھی چیزوں نے بتا دی کہ کس کے اندر ہم لوگوں نے لینے ہے سفریکل کورڈینٹس کے اندر ہم لوگوں نے ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اب سب سے پہلے چیز دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یو ون وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ چیز پڑھی تھی کہ کروی لینئر کورڈینٹس کا مطلب ہے جس میں ہمارے پاس ایکس وائی زی کو ڈسکس کیا جاتا ہے یو ون یو ٹو یو تھری میں تو جب یو ون یو ٹو یو تھری کی بات ہوگی تو ہم لوگوں نے پہلے دیکھنا ہے کہ یو ون میں اس کی کہہ لیں سفریکل کورڈینٹس کے اندر یو ون آرہا ہے یو ٹو کیا ہے تھیٹا ہے اور یو تھری فائی ہے اب ان تینوں چیزوں کا ہمیں بتا لگیا کہ اس کے کورڈینٹس کون کون سے ہیں سفریکل کورڈینٹس میں نیکسٹ کیا ہوگا ہمارے پاس ایچ ون کی بات کی جائے تو یہ سکیل فیکٹرز ہیں سفریکل کورڈینٹس کے اندر آپ کو یہ بھی چیز لرن بھی ہوگی اور اگر آپ کو لرن نہیں ہے تو پریبیوز جو میں نے ویڈیوز اپنی اپلوڈ کی ہیں اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا تھا سکیل فیکٹرز کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا تو آپ کی مرضی آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے فائنڈ آؤٹ کر لیں یا پھر آپ یہ چیز لکھ دیں جیسا کہ ہمیں بتا ہے کہ ان کے سکیل فیکٹرز سفریکل کورڈینٹس کے اندر یہ ہیں تو ہم لوگوں نے یہ چیزیں لکھتی ہیں میں نے دیریکٹ لکھ دیا ہے کہ میرے پاس H11 کے ایکوال ہے H2R کے ایکوال ہے اور H3R سائن تھیٹا کے ایکوال ہے ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں میں نے بتا دی ہیں کہ میرے پاس H1 کس کے ایکوال ہےن کے H2 کس کے ایکوال ہے ر کی ایک اور H3 کس کے ایکوال ہے ر سائن تھیٹا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے ہم پر ڈائریکٹ دیل سائے فائنڈ آؤٹ کیا ہے دیل سائے کے فارمولہ یہ ہے دیل radial ignorant پارشل Channel اندر اگر آپ جو کہہ لیں کہ اگر ہم rekٹینگلئر کوڈینٹس کی بات کریں تو اس میں ijk پڑھتے رہے ہیں ابھی تک لیکن جب ہم کروی linear کوڈینٹس کی بات کریں گے تو اس میں ہمارے پاس جو اس کے unit vectors ہیں وہ e1, e2, e3 ہو جائیں گے اب e1, e2, e3 تو نہیں کریں گے کیوں کیونکہ اب ہم spherical coordinates کے اندر بات کر رہے ہیں تو جب spherical coordinates کے اندر بات کی جائے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ER کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ U1R ہے U2 theta اور U3 کیا تو یہ چیز میں نے لکھ دیا ہے کہ پارشل فائے اور پارشل آر ای آر پلس وان آور آر پارشل سائے سوری فائے پڑھ لیا ہے سائے پارشل سائے ڈیوائیڈ بائی پارشل تھیٹا ای تھیٹا پلس وان آور آر سائن تھیٹا پارشل سائے اور پارشل فائے ای فائے اب کچھ سٹوڈنٹس یہ بھی کوئیسٹن کر سکتے ہیں یا کسی کو اگر کوئی پرابلم ہے تو یہ دیکھیں ڈیل سائے کیوں کیا ابھی تک جو فارملا ہم لوگوں نے لرن کیا اس میں ڈیل فائے ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سائے آرہا ہے جس کی وجہ یہاں پہ دیکھیں فائے آرہا ہے فائے آرہا ہے اس کو تو میں چینج نہیں کر سکتی کیونکہ یہ کوڈینیٹس فکسٹ ہیں کہ سفرکل کوڈینیٹس کے اندر آر تھیٹا اور فائے کی بات ہی ہوگی جب اس نے یہ تینوں فکس کر دی ہیں تو پھر جو میں گریڈینٹ فائن کروں گے اس کو میں سائے رکھ سکتی ہوں مطلب کوئی اور بھی اس کا کہہ لیں کہ کوئی بھی ہم اس کا سکیلر فائن لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا یہ تو ہم لوگوں نے اس کا پروف کر دیا آپ کو سٹوڈینٹ کو پرابلم ہوگا یہ جنرل فارمولا میں نے نیچے لکھا ہے یہ مجھے لکھنا چاہیے تھا اس کے اوپر اوپر لکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پہ یہاں پہ لکھتی آپ کو سمجھ آ جاتی اب یہ آپ کے بک کے پیج نمبر پہ پیج نمبر تھیلے میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کس پیج نمبر پہ آپ کے یہ فارمولاز لکھے میں ہیں پیج نمبر اگر آپ دیکھیں 137 پہ یہ آپ کے فارمولاز لکھے میں ہیں ادھر سے ہی میں نے کیا کیا ہے ڈیل مطلب گریڈینٹ کا فارمولا لکھا ہے 1 اور H1 پارشل 5 اور پارشل U1 اب جہاں جہاں U1 آئے گا تو وہاں وہاں آ رہا جانا ہے اور H1 کی جگہ اس کی ویلیو کیا ہے 1 اور اس کے وہ لکھا نہیں گیا ٹھیک ہے H2 کی جگہ R ہے تو وہاں نور آ رہا گیا اور H3 کی جگہ کیا آ گیا R سائن تیٹا مطلب اسی فارمولا کے اکورڈنگ میں نے اس کی ویلیو ڈیل سائے کی فائنڈ اوٹ کر لی ہے اب جو اس کا B پارٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں میں نے پہلے فارمولا لکھتی ہے یہ جو میں نے بلو مارکر سے لکھا ہے یہ میں نے پہلے فارمولا لکھا ہے اگر یہ چیز اکسپین کر دوں کہ پیج نمبر 137 پہ فارمولا لکھے ہیں اب یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہاں پہ میں اس کو فائنڈ اوٹ کر رہی ہوں ڈیورجنس آف اے ٹھیک ہے ویلیو لینیر کوارڈنیٹس کے اندر یہ فارمولا لکھیں ٹھیک ہے اب فارمولا کیا ہے 1 ڈیوائیڈ بائی H1 H2 H3 بریکٹ لگائیں پارشل روہ پارشل U1 H2 H3 اگر A1 آئے گا تو یہ H2 H3 ہوگا اگر وہاں H2 نہیں آنا یہاں پہ باقی دونوں آجیں گے یہاں پہ A3 ہے تو باقی یہاں پہ H3 نہیں آنا ٹھیک ہے اب اس طرح سے پارمولا آپ نے لین کرنا ہے اب جو جو ویلیوز ہیں H1 کی H2 کی H3 کی میں نے وہ پوٹ کر دی جہاں جہاں H2 کی ویلیو آنی ہے وہ پوٹ کر دی A1 کی جگہ AR آجائے گا A2 کی جگہ A3 آجائے گا اور یہ 3 کی جگہ A5 آجائے گا ٹھیک ہے مطلب وہ ساری ویلیوز لکھتی ہیں اب نیکسٹ میں نے کیا لکھا میں نے یہ لکھتی ہے کہ باہر اگر R کو ملٹیپلائے کریں R کے ساتھ تو R² 1 آور R² سائن تیٹا آجائے گا پھر آگے دیکھیں اگر آپ تو پارشل R دیکھیں اب یہاں پہ کیا آئے گا پارشل R² سائن تیٹا divided by partial R اب دیکھیں یہ ریسپیکٹ کس کی ریسپیکٹ سے اگر آپ پارشل ڈیفرینشیئٹ کر رہے ہیں تو R کے ریسپیکٹ سے کر رہے ہیں اس کا مطلب سائن تیٹا is a constant use ہوگا پہلے میں نے یہ ایسی لکھتی ہے چلیں پہلے یہ والا سٹیپ سمجھیں کہ یہ ساری سمبل ملٹیپلیکیشن کر کے یہ والی ترمز آئی ہیں اب نیکسٹ یہاں پہ ہم لوگوں نے بک والا فارمولا لانے کے لیے بک والے آنسر لانے کے لیے میں نے یہ سٹیپ کیا ہے یہاں پہ اب کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے ایک تو اس نمبر کو اندر ملٹیپلائے کرنا ہے آپ کو سٹوڈنٹ یہ بھی کوئیشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی اس کے ساتھ کٹنگ کیوں نہیں کی کیونکہ یہاں پہ ایک سٹیپ مسنگ ہے میں نے کیا کیا سائن تیٹا is a constant use ہو رہا ہے لیکن یہ پارشل وہ پارشل r کے ریسپیکٹ سے ہم لوگ نے ڈیفرینشیئٹ لینا ہے تو r سکوئر اس کے ساتھ چلا جائے گا سمیلرلی یہ تیٹا کی ریسپیکٹ سے r باہر ہی دے گا سائن تیٹا اس کے ساتھ چلا جائے گا اندر یہ دیکھیں a تیٹا کے ساتھ سائن تیٹا بھی ملٹیپلائے ہوگا کیونکہ یہ پارشل ہی دیفرینشیئٹ کر رہے ہیں تیٹا کی ریسپیکٹ سے اور r ہمارا constant رکھ رہے تھے اس کو میں نے باہر سیپریٹ کر دیا اور اس نمبر سے سب کو ڈیوائیڈ کر دیا سمیلرلی ادھر بھی دیکھیں r باہر چلا گیا یہ نمبر ڈیوائیڈ کر رہا ہے ادھر ہمارے پاس 5 کے ریسپیکٹ سے کوئی نمبر نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو ایسی رہنے دینا ہے چیلی ہے اگین دیکھیں 5 کے ریسپیکٹ سے کوئی نمبر تھے اس کے اقوال بنا 1 over r square partial over partial r r square a r plus 1 over r sin theta partial over partial theta sin theta a theta plus 1 over r sin theta partial a 5 over partial 5 یہ ہمارا final فارمولا بنا ہے جو کہ بوک کے ساتھ جو ہے بوک کے ساتھ جو ہے آنسر میچ کر رہا ہے یہ تھی آج کی میری ویڈیو ہوپفلی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا ماہت بولیگا تو انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی وہ فردر قویشن سے ریلیٹی ہوگی تو تب تکے لیے اللہ حافظ